نمازکار دوستوں قرائم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سوپرتیم بینر جی یہ کہانی ہے راجدھانی دلی کی دلی کے نورثیسٹ علاقے کی یعنی اترپوروی دلی کی اور لوکالیٹی کا نام ہے نند نگری تاریخ ہے اسی مہینے کی دس تاریخ یعنی دس دسمبر ہوتا یہ ہے کہ دس دسمبر کو نند نگری میں رہنے والی ساٹھ سال کی ایک مہیلہ اپنے گھر سے غائب ہو جاتی ہے وہ اپنے پریبار کے دوسرے لوگوں کو یہ بتا کر جاتی ہے کہ وہ کرایہ وصولنے یعنی کرایہ لینے جا رہی ہے اور وہ گھر سے نکلتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی اس کا موبائل فون بھی سوچٹ آف ہو جاتا ہے اور گھر کے لوگ جب وہ دیر تک لوٹ کر نہیں آتی تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اصل میں یہ جو مہیلہ تھی یہ جس جگہ پر رہتی تھی اس کے علاوہ بھی ان کا ایک مکان تھا جس مکان میں انہوں نے کچھ کرایہ دار رکھے ہوئے تھے ایسے میں کرایہ لینے کے لیے ان کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا تو یہ جو ساٹھ سال کی مہیلہ ہے ان کے پتی نہیں تھے ندھن ہو چکا تھا لیکن بیٹے اور گھر کے دوسرے لوگ تھے جو الگ الگ رہتے تھے اور یہ مہیلہ الگ رہتی تھی تو ایک دن جب گزر گیا اور اس مہیلہ کی کوئی خوج خبر گھر والوں کو نہیں ملی وہ پریشان ہونے لگے پھر انہوں نے اپنے طور پر ان بزرگ مہیلہ کو ڈھوننے کی کافی کوشش کی نہ تے رشتہ داروں میں پوچھا جہاں ان کا آنا جانا تھا وہاں پوچھا لیکن کوئی کلو کوئی لیڈ کوئی انفارمیشن گھر والوں کو نہیں مل پائی اور آخر کار انہوں نے تیرہ دسمبر کو اس مہیلہ کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھوائی چونکہ معاملہ ایک بزرگ مہیلہ کی گمشدگی کا تھا تو پولیس نے اسے ڈسپیرنس یعنی گمشدگی کا معاملہ ہی لکھا کوئی کیڈنیپنگ جیسی بات نہیں لکھی کیونکہ نہ تو کوئی ایسا کوئی دھمکی بھرا کال یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا اشارہ ملا تھا جس سے کسی نے مہیلہ کو کیپٹیوٹی میں رکھا ہو اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی ہو اور نہ ہی یہ کوئی بچی تھی یا بچہ تھا جو مائنر تھا جس کو لوگ اگوا کر کے لے جا سکتے ہیں ابڈکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں تو اسی لیے اس ماملے میں پولیس نے کیڈنیپنگ کی جگہ ڈسپیرنس کی ریپورٹ لکھی اور پولیس اس ماملے کی جانچ کرنے لگی اسی بیچ جو پریوار کے لوگ تھے چونکہ وہ لگاتار ان مہیلہ کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کا کچھ پتا نہیں چل پا رہا تھا تو انہوں نے پھر اپنے طور پر یہ تیع کیا کہ وہ اتر پوروی دلی میں ہی ایک جگہ ہے ہرش ویہار وہاں پر ان کا جو دوسرا مکان ہے وہاں جا کر ایک بار وہ دیکھیں گے کہ کہیں وہ اس مکان میں تو نہیں ہے یا پھر ان کا فون خراب تو نہیں ہو گیا ہے تو پریوار کے لوگ اور خاص کر اس مہیلہ کا جو بیٹا ہے وہ ہرش ویہار کے اس مکان میں پہنچا اور مکان میں جو گراؤنڈ فلور ہے اس کا دروازہ انہوں نے کھلا ہوا دیکھا تو عام طور پر دروازہ کھلا ہونا جو ہے وہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ دلی انسی آر میں سیکیورٹی کے پوائنٹ اپ بیو سے لوگ عام طور پر دروازہ ایسا ہی وائیڈ اوپن نہیں رکھتے جس طرح سے یا کھلا بھی نہیں رکھتے جس طرح سے چھوٹے شہروں میں جہاں اب بھی کرائیم ریٹ کم ہے وہاں لوگ رکھتے ہیں تو جب اس دروازے کو کھول کر پریوار کے لوگ اندر گئے تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ پوری طرح سے کھولا اندر سے بڑی تیز بدبو آئی اور یہ بدبو جو ہے کسی چیز کے سڑنے کی تھی کسی باڈی کے سڑنے کی تھی تو انہیں بہت کھٹکا سا لگا انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی اور چونکہ وہ مہیلا بھی گائب تھی تو انہونی کے ڈر سے وہ سارے لوگ جو ہے بری طرح گھبرا گئے خیر اندر گئے اور اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو بیڈ باکس ہے اس بیڈ باکس سے ہی وہ بدبو آ رہی ہے کافی تیز اور کچھ مکھیاں بھی وہاں بھن بھنا رہی تھی تو گھر والوں نے حمد کر کے وہ بیڈ باکس کھولا اور جب بیڈ باکس کھولا تو وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا یہ جو بزرگ مہیلا پچھلے تین چار دنوں سے غائب تھی ان کی لاش اس بیڈ باکس کے اندر ٹھوسی ہوئی تھی بھری ہوئی تھی اور لاش جو ہے اس کی حالت کافی بری ہو گئی تھی کیونکہ لاش کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کم سے کم ان کی موت کو دو تین دن ہو چکے ہیں اور وہ لاش سڑنے لگی تھی گھر والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے موہ سے تو چیخ نکل گئی انہوں نے فوراں آس پر اس کے لوگوں کو بلایا اور پھر پولیس کو اطلاع دی یہ معاملہ یقیناً مرڈر کا ہی تھا کیونکہ اگر کوئی نیچرل ڈیتھ ہوتا مان لیے اکیلی مہیلا بھی ہے اگر اس کا کوئی نیچرل ڈیتھ ہوتا ہے تو بیڈ باکس کے اندر لاش جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کسی نے انٹینشنلی لاش وہاں رکھی ہے ٹھونسی ہے اسے چھپانے کی کوشش کی ہے یہ بات کلیر تھی اور یہ معاملہ قتل کا تھا تو پولیس جو ہے وہاں موقع پر پہنچی نورتھ اس دلی کی پولیس اس نے ڈیڈ باڈی کو ریکاور کیا سین آف کرائیم کا بہت باری کسی مغیانہ کیا اور اسے پوست مارٹم کے لیے بھیجوا دیا اسی کے ساتھ پولیس یہ پتہ لگانے لگی کہ یہ جو مہیلہ ہے وہ کس کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا کیا کرتی تھی اور کس مکان میں رہتی تھی یہ ساری جانکاری جو ہے پولیس جھوٹانے لگی اس کرم میں پولیس کو یہ پتہ چلا کہ ہر شویحار کے جس مکان میں مہیلہ کی لاش ملی اسی مکان میں ایک تیس سال کا نوجوان دیویندر عرف دیو وہ رہا کرتا تھا اور یہ نوجوان کوئی معمولی لڑکا نہیں بلکہ ایک سی بی آئی آفیسر تھا تو سی بی آئی آفیسر جو تھا وہ بھی اس مہیلہ کی موت کے ساتھ لا پتہ تھا غائب تھا اس کے کمرے میں تالہ لٹک رہا تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی اسے آپ اتفاق کہلیں یا اس کے پیچھو کوئی وجہ ڈھونے یہ تو خیر ابھی پولیس کو تفتیش کرنی تھی لیکن بزرگ مہیلہ کی موت ہوئی اور جو سی بی آئی آفیسر کراہ پر رہتا تھا وہ سی بی آئی آفیسر وہاں سے غائب ہو چکا تھا لیکن جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اسے دیکھ کر ظاہر ہے پہلا شک تو سی بی آئی آفیسر پر ہی تھا اب لوگ اور خاص کر پولیس والی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آفیسر اگر بینہ کسی کو بتائے ہوئے یہاں سے غائب ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی نے اس بزرگ مہیلہ کی جان لی ہو اس بیچ جب لاش کا انہوں نے باریکی سے معاینہ کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لاش پر سے جتنے قیمتی زیورات وگرہ ہیں وہ سارے غائب ہیں یہ اس بات کی طرف بھی ایک انڈیکیشن تھا کہ جس نے بھی بزرگ مہیلہ کی حتیہ کی وہ لوٹ پارٹ بھی کرنا چاہتا تھا یا حتیہ کرنے کے بعد ان کے جسم میں جو زیور تھے انہیں اپنے ساتھ لوٹ کر لے گیا تھا تو کیا ایسا کوئی سی بی آئی آفیسر یا اتنے ذمہ دار پد پر رہنے والا آدمی کر سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال تھا اور پولیس کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا سینٹرل گورنمنٹ کے اس طرح کے ایک بڑے آفیسر پر ہاتھ ڈالنا تو خیر پولیس تو تفتیش کر رہی تھی اور اسے قانون کے مطابق کام کرنا تھا تو پولیس نے پتا کیا کہ یہ جو دیوینڈر ہے سی بی آئی آفیسر یہ کہاں رہتا ہے بسی کلی کہاں کا رہنے والا ہے تو جب جانکری جھٹائی تو پتا چلا کہ وہ علیگر کے دھیمر پورا گاؤں کا رہنے والا ہے اب پولیس پہنچی علیگر کے گاؤں دھیمر پورا اتفاق سے وہاں دیوینڈر مل گیا دیوینڈر سے سب پوچھتا چھوئی تو اس نے انبھگیتہ جتائی کہا کہا کہ مجھے نہیں پتا کیسے میرے مکان مالکین کی ڈیتھ ہوئی اور اس نے بھی بڑے جسے کہتے ہیں شوق کا اظہار کیا جسے نہ جھٹکا لگنے والا ایک امپریشن اس نے پولیس کو دیا دینے کی کوشش کی لیکن جب پولیس نے اس سے کروس کسچننگ کی اور زیادہ زیادہ سوال پوچھے تو وہ لڑکھڑانے لگا اور فائنلی ایک موڑ یا ایک مقام ایسا آیا جب اس نے یہ مان لیا کہ اس بزرگ مہلہ کی موت کے پیچھے کوئی اور نہیں آفیسر جس کی عمرت تیس سال کی ہے وہ ساٹھ سال کی ایک بزرگ مہلہ کی حتیہ کیوں کرے گا اور کیا اس قتل کے پیچھے صرف ان کے زیور لوٹنے کی ہی وجہ تھی یا پھر کوئی اور کہانی تھی پولیس اب جیسے جیسے تفتیش کر رہی تھی اب اس معاملے میں اصلی خلاصہ ہونے والا تھا یا ہونے جا رہا تھا پولیس نے جب اس سے پوچھا اور اس کے نوکری اور اس کے کریئر کے بارے میں پوچھا تو دھیرے دھیرے اس کے سی بی آئی آفیسر ہونے کی جو سچائی تھی اس پر سے بھی پردہ ہٹ گیا پتا چلا کہ وہ کوئی سی بی آئی آفیسر نہیں ہے بلکہ وہ ایک فرضی وارہ کرنے والا آدمی ہے یعنی اس نے ٹوٹل جھوٹ تمام لوگوں کو جہاں پر بھی وہ دلی میں رہتا ہے آس پاس کی علاقے میں اپنی مکان مالکین اس کے گھر والوں آس پر اس کے لوگوں سب کو بتا رکھا تھا کہ وہ سی بی آئی آفیسر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی سی بی آئی آفیسر نہیں تھا اور یہ بات جب پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد ویریفائی کرنا چاہا اس سے اس کا آئی کارڈ اس کی ڈیٹیل سی بی آئی کے کس ونگ میں یا کس ٹیم کے ساتھ اس کی پوسٹنگ ہے یہ سارے سوال پوچھے تو دیویندر جو ہے وہ لڑکھڑا گیا اور وہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا تو جواب دیتا کہاں سے نہ تو کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوز کر سکا تو پھر پولیس نے اسے پکڑ لیا اب اس پر قتل کا الزام تو تھا ہی فیک سی بی آئی آفیسر بن کر لوگوں کو امپریس کرنے یا لوگوں سے غلط طریقے سے فائدہ لینے کا بھی ایک کیس اس پر ہونے والا تھا امپرسونیشن کا کرائم اسے کہتے ہیں تو اس طرح سے دیویندر اب پوری طرح سے پولیس کے شکنجے میں پھنس چکا تھا لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ تیس سال کے ایک لڑکے نے بزرگ محلہ کی حتیہ کیوں کی تو اس کے پیچھے جب دیویندر نے مو کھولا اور پوری کہانی پولیس کو بتائی تو پولیس والے بھی سنناٹے میں آگئے پتہ یہ چلا کہ یہ دیویندر جو ہے وہ ایک دہری زندگی جی رہا تھا یعنی وہ الگ الگ لوگوں سے وہ بھی اس نے یہی ساری باتیں بتا رکھی تھی جہاں وہ رہتا تھا مطلب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر اس نے اپنے پتہ کو ایک اور مہا جھوٹ بول رکھا تھا اس نے اپنے پتہ سے یہ کہا تھا کہ وہ جرمنی میں رہ کر میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے یعنی ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے اور گاؤں میں رہنے والے بھولے بھالے پتہ جی کو اس بات کا کوئی گمان نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جرمنی میں نہیں بلکہ دلی میں نورتھس دلی میں رہتا ہے نند نگری حرش بیہار میں اور جب جب یہ لڑکا اپنے گاؤں پتہ کے پاس جاتا تھا تب تب یہ اپنے ساتھ ایک پرسنل سیکیورٹی آفیسر ہائر کر کے لے جاتا تھا پی اے سو تاکہ گاؤں والوں کی تو بات چھوڑی اپنے پتہ پر بھی اس کا روب گالیب ہو جائے اور اس کے پتہ کو لگے کہ میرا بیٹا کوئی بڑا کام کر رہا ہے جرمنی میں رہ کر ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ بھی رکھتا ہے تو اس کا پروفائل بہت اپ مارکٹ ہے کوئی ہائی فائی کام میرا بیٹا کر رہا ہے اس طرح کا ایک ایمپریشن اپنے پتہ کو یہ لڑکا دینا چاہتا تھا پتہ کو جھوٹ تو بولی رکھا تھا پیسو بھی لے کر جاتا تھا اور اس نے اپنے پتہ کی جو سمپتی تھی زمین کا ایک بڑا حصہ بکوا دیا تھا اور لاکھوں روپے اپنے پتہ سے وہ جھوٹ بول کر ہڑپ چکا تھا کہ وہ جرمنی میں رہ کر ڈاکٹر نے کی پڑھائی کر رہا ہے تو ایک طرف تو وہ فرضی ڈاکٹر بنا ہوا تھا اور دوسری طرح فرضی سیویائی آفیسر بھی بنا ہوا تھا اس بیچ ڈلی میں ہر شویحار کے جس مکان میں وہ رہتا تھا وہاں رہتے ہوئے اسے چار سال ہو گئے تھے اور اسی مکان میں رہتے ہوئے اس کے ریلیشن اس بزرگ مہیلہ سے بھی ہو گئے تھے جس بزرگ مہیلہ کی اس نے حد تیا کی تھی اصل میں ہوا یہ کہ بزرگ مہیلہ اکیلی تھی اور یہ لڑکا وہاں رہتا تھا تو اس لڑکے کے ساتھ اس مہیلہ کی ایک انٹیمیٹ ریلیشنشپ ڈیبلیپ ہو گئی تھی ادھر یہ لڑکا بزرگ مہیلہ کے ساتھ ملنے جلنے اور ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ینگ لڑکی سے بھی بڑا قریب تھا اور اس کی ایک گل فرنڈ بھی تھی اس گل فرنڈ کو بھی اس نے اپنے آپ کو سی بی آئی آفیسر بتا کر انٹروڈیوز کر رکھا تھا اور اپنے ساتھ وہ واکی ٹاکی کا سیٹ بھی رکھا کرتا تھا یہی واکی ٹاکی کا سیٹ جو دلی میں صدر بازار میں اور گفار مارکٹ میں آپ کو مل گیا کرے گا جسے عام طور پر سیکرٹی ایجنسیز جو ہے چھوٹے رینج میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے رکھا کرتی ہیں تو ایک واکی ٹاکی کا سیٹ بھی رکھا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو امپریشن دینے کے لیے رکھتا تھا اور اس نے اپنی گلفرینڈ کو بھی یہ بتا رکھا تھا اسی وی آئی آفیسر اور گلفرینڈ کو کچھ اس طرح سے اس نے جہاں سے ملیا تھا کہ ابھی فروری دوہزار چوبیس یعنی اگلے سال کے دوسرے مہینے میں وہ اس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا لیکن شادی کی پوری پلاننگ ہو گئی تھی اس کا جیسے کہتا ہے نا منگنی بغیرہ بھی ہو چکا تھا اور اس کی جانکاری اس نے ٹھیک اسی مہینے نو یا دس تاریخ کو اس نے اپنی بزرگ پارٹنر ساٹھ سال کی اس مکان مالکین کو دی مکان مالکین چونکہ اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں تھی تو وہ اس لڑکے کو لے کر پوزیسیو بھی تھی اس نے اس لڑکے سے کہہ رکھا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرو گے اب اس فرضی سی بی آئی آفیسر دیویندر کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک گلے کے ہڈی والی بات تھی اسے لگ رہا تھا کہ کہاں میری گرل فرنڈ اس کے ساتھ میری نئی زندگی اور کہاں یہ بزرگ مہینہ جو میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے تو وہ اس مہینہ سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا اور جیسے ہی اس نے اپنا فیوچر پلان یعنی اپنے شادی کی بات اپنی اس بزرگ پارٹنر سے ڈسکس کیا تو بزرگ پارٹنر کے ساتھ اس مہینہ کے ساتھ اس کی کہا سنی ہو گئی لڑائی ہو گئی اور لڑائی ایسے ہو گئی کہ اس مہینہ نے دیویندر کو ایک چانٹہ رسید کر دیا ایک تھپڑ مارا بس اس تھپڑ کے بدلے میں دیویندر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے بھی اس بزرگ مہینہ کو مارا گلہ گھونٹ دیا اور غصے میں ہی اس کی ہتیا کر دی اور اسے خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھوں سے بزرگ مہینہ کا قتل دو گیا لیکن جب اس نے ریالائز کیا تب تک دیر ہو چکی تھی اس کے بعد اس نے ثبوت مٹانے کی کوشش شروع کی وہ سب سے پہلے مارکٹ گیا مارکٹ میں جا کر وہاں سے وہ پولیتھین کا ایک بڑا پیکٹ لے کر آیا چونکہ کوئی چاکو یا ایسے ہی کسی دھردار ہتھیار کا استعمال نہیں ہوا تھا تو کوئی بلڈ وغیرہ جیسی چیز نہیں تھی لیکن اس نے اس ڈیڈ باڈی کو اس پلاسٹک کے پیکٹ میں پولیتھین میں اچھی طرح سے پیک کیا اور پیک کرنے کے بعد اسی کے مکان میں اس کے بیڈ کے نیچے بیڈ باکس کے اندر اس کی لاش کو ڈال دیا اور بیڈ باکس کو بند کر کے اپنے مکان میں تعلہ لگا کر وہ وہاں سے نکل گیا اس کے بعد وہ اپنے گاؤں میں تھا اور آگے کی تیاری کر رہا تھا پلاننگ کر رہا ہوگا کہ جب یہ معاملہ تھوڑا سس سٹل ہو جائے تو پھر وہ اپنی گل فرنڈ سے بات کرے اور پھر آگے اپنی شادی رچائے لیکن اس سے پہلے ہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پولیس ڈھونڈتے ہوئے فرضی سی بی آئی آفیسر دیوندر تک پہنچ گئی اور آخر کار جب اس سے پوچھتا چھوئی تو اس کہانی کی سچا ہی سامنے آگئی اس کی پول کھل گئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا ان شاٹ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایک آدمی جو پوری طرح سے فرضی وارے میں لپت تھا جس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بکشا جس نے اپنے مکان مالکین جو بزرگ تھی اس کو نہیں بکشا جس نے اپنی گرل فرنڈ اسے نہیں بکشا سارے لوگوں کو جھوٹ بولا ان سے روپے پیسے ایٹھے ان کو پربھاؤ میں ڈاگتا رہا اور آخر کار بزرگ مہیلہ کی ہتھیا کر کے وہ فرار ہو گیا ہتھیا کرنے کے بعد بھی اس نے بزرگ مہیلہ کے زیورات وغیرہ لوٹ لیا لیکن آخر کار اس کا یہ جو ریس تھا اس کی یہ جو دور تھی جرم کی دنیا میں اس ریس پر آخر کار ورام لگا تب جب اسے پولیس نے گرفتار کیا تو اسے اسی مہینے گرفتار کیا گیا ہے آج جب میں آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں تو آج سے سمجھ لیجئے کہ چار پانچ روز پہلے کی یہ بات ہے تو خیر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف تمام ثبوت پولیس اکٹھا کر رہی ہے بہت ممکن ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملے اور عدالت سے اسے گنہگار قرار دیا جائے تو آج کی کہانی یہی تھا کہ اس کہانی پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جو ایک سٹوری میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے سنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص جس نے کسی اور کے قتل کے لیے سپاری دی تھی تو جس کی سپاری دی اس کی ہتیاں ہونے کی جگہ خود اسی آدمی کا قتل ہو گیا جس نے سپاری دی تھی یعنی جس نے قتل کے لیے کچھ کلرز کو ہائر کیا تھا وہ کہانی کیا ہے آخر ایسا کیسے ہوا کہ سپاری کلرز نے اسی آدمی کے ہتیاں کر دی جس سے انہوں نے روپائے لیے یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کرائم تک کے پلیلسٹ میں جا کر سپر تیم سے سنیے میں آپ اس کہانی کو سن سکتے ہیں آپ سارے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وقت ملے تو ضرور سنیے گا اور آج جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس پر آپ کی جو رائے ہے جو کمنٹ ہے پلیلس وہ لکھ کر ضرور بھیجے گا کچھ کمنٹ پریویسٹ سٹوری کے جو ہیں آئیے میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں شنکرلال بشنوی جی نے رام رام جی لکھا ہے تھانکیو ویری مچ آپ کو بھی رام رام میری اور سے راگویندر تیواری جی نے کمنٹ کیا ہے انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ کہا ہے کہانی کے لیے جو کمنٹ میں نے کرنا تھا آپ نے کر دیا انڈ میں منوج پرافاکر منوج پرافاکر جی نے کمنٹ کیا بہت بہت سواغت آپ کا اس کے علاوہ کڈز ایڈوکیشنل ویت کارٹون کے نام سے کائیڈی ہے انہوں نے کچھ لیو ایمو جیز بھیجی ہے تھانکیو ویری مچ کانتا نے کمنٹ کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو یہ بھی ہماری ایک درشک ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اور ریتا چھتری جی کا کمنٹ ہے بہت بہت سوالت آپ کا اہلیان 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 ہے اگر میں اس نام یا سرنیم پروپرلی پرنانس کر پا رہا ہوں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی مرڈر میسٹریز جو ہے میں یوں ہی سناتا رہوں انڈیور سمتھنگ فکشن کے نام سے ہے تو ایکزیکٹ میں نام یا آئی ڈی سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور یو پی کی کہانی ہے تو انہوں نے کچھ اوبجیکشنبل باتیں لکھی ہیں تو آئی ہوپ کہ اگر اس طرح کی باتوں سے بچے تو زیادہ بڑی آ رہے گا حالانکہ جس طرح کی ایموجیز انہوں نے لکھ کر بھیجی ہیں یا بنا کر بھیجی ہیں اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ ان کے مند میں کوئی بہت دوراغرہ ہے انہوں نے کچھ فنی ایموجیز بھیجی ہے لیکن مطلب anyway کوئی بہت this comment is not of a good taste میں یہ کہہ سکتا ہوں پرنس سکسینہ جی نے comment کیا ہے thank you very much اور تم سب لوگ شمز تاہیر سر کی acting کیوں کرتے ہو بھائی کچھ تو اپنا کرو نکل صرف نکلی ہی ہو سکتا ہے original نہیں پرنس سکسینہ جی میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو لگا کہ میں ان کی کوپی کر رہا ہوں تو آپ نے جو کہا ہے میں جاننا ضرور چاہوں گا اگر ہو سکے تو کانڈ لکھ کر بھیجئے کہ کونسی بات آپ کو لگی کہ میں شمز تاہیر کو کاپی کر رہا ہوں حالانکہ دیکھئے کوئی بھی ایک ایسا جرنلسٹ ہو یا ایسا کوئی آرٹسٹ ہو تو اس کے بعد جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پورے overall presentation پر ان کی کوئی چھاپ نظر آتی ہوگی کیونکہ انسان دیکھتا ہے تو knowingly unknowingly کچھ سیکھتا بھی ہے لیکن deliberately اگر میں کسی چیز میں ان کو کاپی کر رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے ذرا انلائٹن کیجئے میں کوشش کروں گا کہ اپنا سکائل ڈیولپ کروں انسٹیڈ آف کاپنگ ہم انہوں نے لکھا ہے ہمارے ایک درشک ہیں انہوں نے نام تو نہیں لکھا did the story so casually you were really talking to your viewers انہوں نے لکھا ہے thank you very much so nice of you انہوں نے نمست سرجی لکھا ہے thank you very much وینہ ناس والے جی کہ اس creation اور fishing something کے نام سے ایک ڈی ہے یہ basically ہیدراباد انڈیا سے ہیں اور تاہیر ہیں سوری تاہیر ان کا نام ہے ہیدراباد سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور سیما میتھیو نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا کا کاکے چودری جی کا کمنٹ ہے امیت جانہ کا کمنٹ ہے آپ کا وائس کمار شانو جیسا ہے انہوں نے لکھا ہے thank you very مچ دیکھتا ہوں کبھی بائی ٹائم اس کو سیلیٹ کر دیکھتا ہوں اور جو کمنٹ دیکھتے ہیں میں ان کمنٹ کو پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں سے کمنکیٹ کرتا ہوں تو فیلحال مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت